فرینڈ مہا بھارت گرنٹ میں آج بھی کئی ایسے پاتر ہیں ان سے جڑے رہسے ہیں ایک انسوزے پہلی جیسے بنے ہوئے ہیں ایسا ہی ایک رہس ہے ارجن کی کنر پتروں سری کشن سے سمبندیت گرنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ارجن کے کنر پتر نے سری کشن سے بیوا کیا تھا جانکاری کے ادھار پر آئیے جانتے ہیں آخر جو سری کشن نے کیا تھا کنر سے بیوا مہا بھارت کو مہا کا بکا گیا ہے ہندو درم کے پراشن گنتوں میں سے ایک مہا بھارت کئی بھاساؤں میں لکھی گئی ہے انوادت کر لکھی گئی ہے مہا بھارت کے تمیل انواد میں ایسا ورڈن ملتا ہے کہ ارجن کا پتر ایراؤن ایک کنر تھا انہی کنروں کا دیوتا مانا جاتا ہے ایراؤن نہ صرف بہت سندر تھے بلکہ یدھ کوسل نے بھی نپور تھے ایراؤن ایک کشال یدھا اور ماہ بھارت کے اٹھارہ دن ہوئے ماہ بھارت یدھ میں ان کی اہم بھونکہ بھی نبائی تھی ایراؤن ارجن اور ناک کرنیا انپی کے پتر تھے ایراؤن نے پوروس روٹ میں جن لیا تھا لیکن ایک سراب کے کنر وہ کنر بن گئے تھے تمیل ماہ بھارت کے انوصال یدھ کے سمیں بجائے پرافت کرنے کے لئے اس لکش نے پانڈوں کو ماہ کالی کی پوجہ اور بھلی کا مارگ سجاؤ کیا تھا تب ہی پانڈوں نے ماہ کالی کی پوجہ کرنے کے لئے تیار ہوئے اور بھلی کا کنڈ سجایا گیا لیکن پوجہ کے بعد کوئی بھی بھلی کے لئے آگی نہیں آ رہا تھا تب ایراؤن نے نرب بھلی دینے کی یکتی سجاتے ہوئے اپنے پراد ماہ کالی کے سامنے تیاغنے کا نشے کیا جس کے لئے سبھی پانڈوں مان گئے حالان کی ایراؤن نے ایسا ترکھی تھی کہ اپراد تیاغنے سے پہلے بھیوا کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر سرط سب لوگ چھوک گئے تھے پانڈوں نے کیوں بنوائے تک بری طرح حران پریشان ہو گئے تھے سمسے یا تھے کہ جو بھیکتی مرنے جا رہا ہو اس بھیکتی کو کون سا پتہ اپنی پتری دے گا خود اپنی پتری کو بھیدوا بنائے گا تب سرکش نے اسری روپ در ایراؤن سے بھیوا کیا ایراؤن کی مرتو کے بعد سرکش نے اگرے دن بھی دوا کی طرح بلاب بھی کیا ایراؤن کے تیاغ کے کارن ماہ کالی نے پانڈوں کو یدھ میں بجائے ہونے کا وردان دیا اور ایراؤن کو بھی ایک بشش آشرباد دیا ماہ کالی کے وردان کے انسار انہار کو کنروں کا دیوتا مانا گیا ہے تب ہی سے کنروں سے بیوا کی پر امپرہ سوری ہوئی تو اس لیے ہی کیتی سرکش نے ارجن پتر ایراؤن سے سا دی موسیقی